بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین اگر آپ کو کیلہ پسند نہیں ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ اس کو پسند کرنا شروع کر دیں گے اور اگر آپ کو کیلہ کھانا پسند ہے تو بھی آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کیس ویڈیو میں ہم آپ کو روزانہ ایک کیلہ کھانے کے چند حیران کن فوائد بتانے جا رہے ہیں اس کیلے کے یہ فوائد ایسے ہیں جو کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہیں اس لئے گزارشے کی ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اور ان فوائد کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوٹ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اب ہر انسان چاہے جدھر بھی ہو کیلے کی پیکنگ یعنی چھلکہ اتار کر پھینک دیتا ہے اور کیلے کو بڑے مزے سے کھا جاتا ہے اس پیکنگ کی وجہ سے حضرت انسان کو اس پیکنگ کی وجہ سے حضرت انسان کو نہ کیلے کو دھونے کی ضرورت ہے اور نہ نرم ہونے کی وجہ سے اس کو کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک ریڈی میٹ پھل ہے بازار سے خریدیں اور اسی وقت چھیل کر کھا جائیں نہ دھونے کیلئے پانی کی ضرورت ہے اور نہ کاٹنے کیلئے چھوڑی کی اور مزید کی بات یہ ہے کہ کیلہ اپنے اندر انسان کیلئے بہت سے فوائد بھی رکھتا ہے بلکہ ماہرین نے تو کیلے کے چھلکے کے بھی متعدد فوائد بتلائے ہیں ہم آپ کو اس کے چھلکے کے کچھ فوائد سے بھی آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ ایک کیلہ کھاتے ہیں تو اس کے کیا حیران کن فوائد ہیں ماہرین کے مطابق روزانہ صرف ایک کیلہ کھانا صحت کے لیے بہت پائدہ مند ثابت ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک کیلے میں 422 میلی گرام پوٹیشم ہوتی ہے جو کہ دن بھر کے لیے جسم کو درکار مقدار کا 12 پیست ہے جسم کو اپنے افعال کے لیے پوٹیشم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ مندرل مسلز آسابی نظام کھانے میں موجود وضائیت کو خلیات تک پہنچانے دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرنے اور جسم میں نمکیات کی سطح کو کنٹرول رکھنے میں مددگار ہوتا ہے اور جسم پوٹیشم کی کمی ہائی بلٹ پریشر اور گردوں میں پتھری کا خطرہ بڑھا سکتی ہے اس کمی سے جسمانی طور پر کمزوری اور تھکاوٹ کا مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے یاد رہے کہ پوٹیشم دل کے لیے بہت اہم مندرل ہے مختلف تحقیقاتی ریپورٹس کے مطابق پوٹیشم والی غزاؤں کا استعمال بلٹ پریشر کی سطح کم کرتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور پالے جیسے جان لیوہ امراض کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے پوٹیشم دل پر تناؤ بڑھانے والے سوڈیم کو پشاپ کے راستے خالج کرتا ہے جس سے دل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ کم ہوتا ہے ماہرین کے مطابق ایک درمیانے کیلے میں تین گرام فائبر موجود ہے جو کہ روزانہ درکار مقدار کا دس فیصد ہے کیلوں میں پری بائیوٹیک بھی موجود ہے جو فائبر ہی کی ایک قسم ہے جس سے میدے میں فائدہ مند بیکٹیریا کی مقدار بڑھانے میں مدد ملتی ہے یہ بیکٹیریا نظام حازمہ بہتر موسم نزلہ زکام کا دورانیہ کم اور جسمانی وزن میں کمی میں بھی مدد دیتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کیلہ جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا ویسے سننے میں عجیب لگتا ہے کہ ایک ٹھوس پھل سیال کی کمی کیسے پوری کر سکتا ہے مگر یہاں بھی پوٹیشم مددگار ثابت ہوتا ہے جو کہ ورزش یا ورک آؤٹ کے بعد جسم میں سیال کی مقدار کو ریگولیٹ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جسم بنانے کے خواہش مند افراد کو کیلوں کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی جسمانی محنت کے کام یا ورک آؤٹ سے قبل کیلہ کھالے نہ فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ اس میں موجود قدرتی مٹھاس جسمانی طوانائی بڑھاتی ہے ایک تحقیق کے مطابق کیلوں میں موجود اجزاء جسمانی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں ناظرین ویسے تو اکثر افراد کو وائٹیمن بی سکس کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا مگر یہ میٹابالزم کے انزائمز کو متحدر کرتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ وائٹیمن انسولین ہیمیو گلوبین اور امائنو ایسیڈ بنانے میں بھی مدد دیتا ہے جو کہ صحت منخلیات کے لیے ضروری ہے ناظرین یہ تھے کیلے کے کچھ فائد جو کہ آپ روزانہ ایک کیلہ کھا کر حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ ان فائد کو جاننے کے بعد آپ کیلے کو پسند کرنے لگیں گے اور اس کا استعمال لازمی کریں گے آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی تاکہ باقی لوگ بھی کیلے کے ان فائدوں کے بارے میں بھی جان سکیں آخر میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیلے کا چھلک آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ناظرین ہر شخص ہی موتیوں کی طرح جگمگاتے دانت چاہتا ہے مگر کیا آپ اس کے لیے مہنگا علاج کرانا پسند کریں گے کیلے کے چھلکوں میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ دانتوں پر موجود داغوں کو ہلکا کرتا ہے اس کو گھر میں استعمال کرنے کے لیے دانتوں کو برش کرنے کے بعد کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر دو منٹ تک روزہ نہ لگ رہیں آپ کی مسکرہات نہ صرف سفید بلکہ جگمگانے لگے گی اس طرح کیلوں کے چھلکے کیل مہاسوں کے خاتمے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتے ہیں اس کے پھل کے چھلکوں میں وائٹمن اے بی سی اور ای موجود ہوتے ہیں جبکہ زنگ میگنیشیز اور آرن بھی موجود ہوتے ہیں ان کو چہرے پر رگڑنا کیل مہاسوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے جب چھلکہ رگڑیں تو اس کی رنگ سیاہ ہونے لگے گی جس کی وجہ سے چہرے پر موجود مٹی ہوگی تو نیا چھلکہ لے لیں اور یہ عمل دس منٹ تک جاری رکھیں اس طرح چھلکے کو متاثرہ حصے پر ہر رات رگڑنا بھی جلد کو چند دنوں میں جھریوں سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے پیروں یا ہاتھوں میں مسے نکل آئیں تو ان پر کیلے کے چھلکے رگڑنے اور رات بھر ایسے ہی چھوڑ دینے سے دوبارہ اس جگہ پر مسے نہیں نکلتے اگر جسم کے کسی حصے میں لکڑی کا کوئی ذرہ پھانس جائے اور تکلیف ہو رہی ہو تو کیلے کے چھلکے سے مدد لی جا سکتی ہے بس متاثرہ حصے کو اس سے ڈھام دیں اس میں موجود اجزاء اس پھانس کو نکالنے میں مدد کریں گے کیلے کے چھلکے اس کے پھل کی طرح ہی پوٹیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں یہ ایک ایسا جز ہے جو ہمارے جسم اور آپ کے باق دونوں کیلئے اہم ہیں کیلے کے خوش چھلکے موسم بہار کے آغاز میں کسی بلینڈر میں پیچھ لیں اور اس صفوف کو نئے پودوں اور بیجوں میں چھڑک دیں گلاب کی متعدد اقسام اور دیگر پودوں کو اس صفوف سے بہت فائدہ ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سر میں درد ہو رہا ہو تو چھلکے کو پریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور پھر کن پٹی پر رکھ دیں آرام آ جائے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک مہچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فورا ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی دادرسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین ٹیمی بنام موسیقی